السلام علیکم پاکستان شریف نے پنجاب دھیدانی پروگرام کا آغاز کیا ہے یعنی کہ اجتماعی شادیوں کا یہ پروگرام ہے جس کے لیے آپ ریجسٹریشن 21 اکتوبر سے پانچ نومبر سن دو ہزار چوبیس تک نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کے ذریعے کریں گے یا اپنی درخواستیں آپ زیلہ کے سوشل ویل فیر ڈیپٹی ڈائریکٹر آفس میں جمع کرا سکتے ہیں اگر آپ اجتماعی شادی کے پروگرام میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا اور تمام معلومات جو آپ کیلئے درکار ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے مل سکتی ہیں پنجاب دیرانی کا پروگرام متعلقہ زیلہ کے ڈیپٹی ڈائریکٹر سوشل ویل فیر آفس درخواست گزاروں کی معاملت کرے گا شفافیت یقینی بنانی کیلئے اسسٹنٹ کمیشنر آفس کی ٹیم میں تصدیقی عمل مکمل کریں گی وزیراعالہ پنجاب کی جانب سے نئی شادی شدہ جوڑوں کیلئے ایک لاکھ روپے سلامی دیں گی بزریہ بینک آفنجاب ایٹی ایم کارڈ شادی اور تقریب اور کھانا فرنیچر کپڑے اور ڈینر سیٹ سمیت رزمرہ اشیاں کی آتوفہ بھی ان کو ملا کرے گا یہ پروگرام آپ لوگوں کیلئے دفتر صوبائی وزیر سوشل ویل فیر اینڈ بیت المال حکومت پنجاب کی جانب سے مریم نواز کی خصوصی ہدایات پر پیش کیا جا رہا ہے پنجاب دھیرانی کا پروگرام پنجاب میں اجتماعی شادیوں کے سب سے بڑے تاریخی پروگرام کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دی ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بے لاؤس محبت دلہن کو ایٹی ایم کارڈ کے ذریعے ایک لاکھ روپے کی سلامی مل جائے گی اس پروگرام یعنی اجتماعی شادیوں کے اس پروگرام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب دھیرانی پروگرام یعنی اجتماعی شادیوں کے پروگرام کی منظوری دے کر مستحق والدین کو ان کی سماجی مذہبی اور ذمہ داری عزت و وقار کے ساتھ تودی کرنے میں مدد فرہم کرنے کی ایک کوشش کی ہے اسلام میں شادی ایک مقدس سماجی معاہدہ ہے جو ایک پشحال اور مستحقم خاندانی زندگی کی بنیاد ہے ملک کی موجودہ معاشی صورتحال اور مشکلات کی وجہ سے بہت سے نادار والدین اپنے بچوں کی شادی نہیں کر پا رہے اجتماعی شادیوں کا پروگرام معاشی میں حکومت کی سرپرستی امید اور استحقام کو فروغ دے کر ایک مضبط اثر اور ایک مضبط روایت ڈال دیا جائے گا آتے ہیں اہلیت کے میعار کی جانب کے کون کون لڑکے اور لڑکیاں اس پروگرام کیلئے اپلائے کر سکتی ہیں وہ لڑکیاں جو یتیم بے سہارا معذور ہوں اور وہ معذور ان معذور افراد کی بیٹیاں جن کی عمر 18 سے 40 سال کے درمیان ہوں اور ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہو درخواست دہندہ دلہن کا والد والدہ یا سرپرست ہو سکتا ہے یا خود دلہن ہو سکتی ہیں درخواست دہندہ پنجاب کا رہائشی ہونا ضروری ہے اگر زیادہ درخواستیں موصول ہوتی ہیں تو درخواست دہندگان کا انتخاب الیکٹرانک اور اندازی کی ذریعے کیا جائے گا غیر شادی شدہ ہونے کا بما اجتمادی انشائدی میں تقریب کرنے کیلئے بیان حلفے کیلئے آمادگی بھی ضروری ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے شادی کا توفہ بھی دیا جائے گا یعنی کہ ویڈنگ گفٹ دو لاکھ چہ ہزار روپے مالیت کا جہیز دلہن کو گفٹ کیا جائے گا جس میں قرآن پاک، جائے نماز، لکڑی کے ڈبل بیٹ کے ساتھ میٹریس، شیشہ، ڈینر سٹ وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے دلہن کو سلامی بھی ملے گی جس طرح کے ویڈیو کے آغاز میں بتا چکا ہوں کہ دلہن کو ایٹری ایم کارڈ کے ذریعے ایک لاکھ روپے کی سلامی دی جائے گی اس کے علاوہ شادی کی اجتماعی تقریب منعقد کی جائیں گی پنجاب بھر میں تین ہزار غریب بچوں کی اجتماعی شادیوں کا یہ پروگرام ہوگا جس کیلئے تمام رشتہ داروں، عزیز و اقربہ کو بھی اس امک اجتماعی شادی یا ویڈنگ ایونٹ میں مدعو کیا جائے گا اس پروگرام کیلئے ترتیب کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے گریوینس آفیس اور آن لائن درخواستیں آپ دیں گے جس طرح کہ میں نے آپ لوگوں کیلئے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے آن لائن اپلیکیشن دیں گے آپ سلف اپلائی کریں گے ویب یا موبائل کی ذریعے یا کال سنٹر ایک دو ایک تین ایک دو کی ذریعے بھی کر سکتے ہیں یا ہیلپ ڈسک ڈی ڈی آفیس کے ذریعے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور پھر ٹی وی سی تحصیل ویریفیکیشن کمیٹی اس پہ بٹائی جائے گی ڈی ڈی ایسائن ٹو ٹی وی سی اور پھر پی ایس سی اپروول ہوگی پروگرام سٹیرنگ کمیٹی اس کی اپروول دے گی اور پھر لسٹ فائنالائز کیے جائیں گے اور آپ کو اس ایم ایس کے ذریعے بتا دیا جائے گا اور پھر آپ کے ایٹی ایم کی ایکٹیویشن ہوگی اس کا بھی اس ایم ایس کے ذریعے آپ کو اطلاع دی جائے گی آپ ایکاؤنٹ اوپن کریں گے اور ایماؤنٹ ٹوپ آف آپ کو کیا جائے گا اور بی وی ایس بائیومیٹرک میریفیکیشن سسٹم کیا جائے گا اور پھر آپ کا ایٹی ایم ایکٹیویٹ ہوگا اور پھر شادی کا ایونٹ منقض کیا جائے گا اور آخر میں نادرہ کی جانب سے آپ کو شادی کی سٹیفیکیٹ ایشو کر دی جائے گی حکومت کی سرپرستی میں اجتماع شادیوں کی ایک زبردست روایت رکھی گئی ہے جس کی بنیاد چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف نے رکھی ہے امید کرتے ہیں کہ دیگر صوبوں کے وزراء آلہ اور ملکی سطح پر وزیر آزم بھی اس انیشیئیٹیو کو اپنا کر آگے بڑھیں گے اور غریب بچوں اور بچوں کی شادیاں کرائیں گے تاکہ زنا سے بچ سکیں اور ایک مستحقم فلاہی اسلامی ریاست وجود میں آسکے برائے مہربانی ایک اس اکتوبر سے پانچ نومبر تک اپلائی کیجئے نہ صرف خود بلکہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں اور مستحق ہیں ان تک یہ ویڈیو شیئر کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے اس ایک شیئر کی وجہ سے کسی کا گھر بس جائے اور کسی دیرانی کو اس کا سوہاگ مل جائے have a nice day